بسکار مطروں میں بیجائے شنکر سنگھ آپ سبی کا اپنے چل میں سواگت کر رہا ہوں مطروں بجاز فائننس ایک ایشہ شیئر ہے جو دیکھا جائے تو ہر سال یہ لگو 50% سے اوپر کریٹرن دے دیتا ہے یعنی آپ دشمبر کی اور جنوری کی یعنی پچھلے سال دشمبر یا نہیں سوری اس سال جنوری اور اس سال کے ان تک دشمبر کہ تلنا کرے مطروں تو ہر سال یہ شیئر لگو 50% کے آس پاس بڑھ جاتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے اس کے ساتھ مطروں کہ جب جب یہ شیئر اپنے اوچائی سے 10 سے 12% نیچے کریکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب بھی یہ باؤنس بیک کرتا ہے تو وہاں سے 35% سے بھی اوپر کریٹرن دے دیتا ہے اب ارتوان میں دیکھا جائے مطروں تو یہ جو شیئر ہے یہ کافی کریکٹ ہو چکا ہے یہاں آپ اس کے 6 مہینے کا چارٹ ڈھا کر دیکھئے تو 6 مہینے میں دیکھیں ہائی جو ہے اس کا 4887 روپے کا یہ 4923 کا یہ ہائی بنایا ہوا ہے اور وہاں سے کریکٹ ہو کر کے 8% آپ دیکھیں گے مطروں تو 4000 کے آسپاس بہاو پہ پناہ آ گیا ہے وہاں سے دیکھیں پرشنٹیج کے حساب سے تو 15% سے بھی ادھک کریکٹ ہو چکا ہے لگوک 20% کے آسپاس کریکٹ کریکشن ہو چکا ہے یہ کریکشن مطروں اس بجاج فائننس کو کھریدنے کا بہترین اوسر لے کے آیا ہے بجاج فائننس جیسا شیئر اتنی کریکشن پر بہت ہی کم اپلوبد ہو پاتا ہے ایسے کریکشن پر لوگوں کے موہ میں پانی آنا چاہیے بجاج فائننس کو دیکھ کر کے اور بہت شاری نمیشکوں کے منگ میں پانی آ بھی رہا ہوگا یعنی آپ دیکھیں اس کا جیسے پیچھے یہ تو 6 مہینے کے چارٹ ہے اب دیکھیں ایک سال کا چارٹ دیکھیں اب ایک سال کا چارٹ اٹھائیے دیکھیں کس طرح سے اپٹیند چلنا ہے اب دو سال کا چارٹ دیکھیں دو سال کا چارٹ ہے بالکل یہ اپٹیند والاle stock ہے 5 سال کا چارٹ اٹھائیے 5 سال میں دیکھیں ایک پوائنٹ یہاں کریکشن پر دکھا رہا ہے اور پھرisters ہم اس کو بڑا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے اب یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں ہم یہاں سے تو انتی سو نہیں یہاں پہ انتی سو کے آس پس دکھ رہا ہے یہ اور پھر وہاں سے کریکٹ ہوا ہے نیچے اب چلے جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ نیچے یہ دیکھیں دیکھیں گے تو دو ہزار ہوئی ہے یعنی وہاں سے بھی نو سو پوائنٹ کریکشن پہ کریکشن ہوا ہے اور جب یہاں سے پڑھنا سرو کیا پھر دیکھیں اپنی نی ہائی بنیا ہے مثلا میں اس جگرhui نی ہائی بنیا ہےتی 3399 ویعنی چونتیس سو ہے بنیا ہے پھر وہاں سے کریکشن دیا تھوڑا بہت تو پھر کہ گاں نیا ہائی بنیا ہے کہ یہ اپنے پھر نیا ہے یہاں بemenیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو کریکشن یہ جو ہائی بنا تھا یہ بنا تھا تیس جولائی دوہزار انیس کو اس کو دیکھئے یہ بنا تھا تیرہ ستمل دوہزار اٹھار انیچے کب گیا تھا پرس اور اوپر بڑا کرتے ہیں یہ بڑا کر دیا یہاں پہ دیکھئے تو یہ ہے اکٹوبر اب موجودہ سمہ میں دیکھئے میترو تو پناہیا کریکشن پر شیئر اپلابد ہے اور جب کریکشن پر اپلابد ہے تو یہ شیئر کھریدنے کا ایک بہترین موقع ہے اب دیکھئے تین مہینے کے شارٹ پر لگیا تو یہاں سے دیکھئے یہ انچاس سو تیش سے اور برطمان میں اچھے خاصے بھاو پر کریکشن پر اپلابد ہے یہ موقع ہے میترو بجاج فائننس کو کھریدنے کا ایکوملیٹ کرنے کا اور جتنا سنبھا ہو سکے ادھک سے ادھک اس شیئر کو کھریدنے کا اور بجاج فائننس ہی نہیں بجاج فائننس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پیرنٹ کمپنی ہے جیسے دیکھا دیا تو بجاج فنسرب وہ بھی بہترین اور امدہ کریکشن پر اپلابد ہے دونوں بہترین سٹاکس ہیں پورٹفولیو سٹاکس ہیں پورٹفولیو میں رکھنے چاہیے ان دونوں سٹاکس کو اور بھی تمام سٹاکس کریکشن پر اپلابد ہے حالانکہ دیکھا جا تو ریلائنس انڈسٹری پر اپلابد ہے لیکن جو باؤنس بیک بجاج فائننس اور بجاج فنسرب دیتا ہے وہ باؤنس بیک دوسرے سٹاکس کم دیتے ہیں اور یادی دیکھیں مارچ کا مہینہ چل لہا ہے یادی یہاں پہ لیا جائے تو دشمبر آتے آتے یہاں پانچ ہزار کی لیبل کے اوپر دکھے گا پانچ ہزار کی لیبل پہ اوپر دکھے گا تو کوئی سندیح نہیں ہے مطروں کہ اسے شیئر کو پورٹفولیو میں نہ رکھا جائے اس کو بھی رکھا جائے پس بجاج فنسرب کو بھی رکھا جائے ایک اوورویو جب بجاج فائننس پر ہم رکھ لیتے ہیں تو اوورویو رکھیں گے میتر تو آپ دیکھیں اس کا برتبان میں چار ہزار دو سو پرچیش ٹریڈنگ پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے سمیں اچھتہ مستر دیکھیں گے تو چار جان نو سو لگو سات سو نیچے ہے تو چودہ پرشنٹ کے آج پاس کریکشن پہ یہ اپلبد ہے مارکٹ کیپٹل دیکھیں گے تو دو لاک چون ہزار کرون کا ہے ڈھائی لاک کرون کا مارکٹ کیپٹل ہے سودھ روپ سے لاج کیپ کی کمپنی ہے نیفٹی کی کمپنی ہے اور ایسے ہی سٹاکس جب کریکشن پہ پلبد ہو تو خریدنا چاہیے تو امید ہمیتر ویڈیو پر سند آیا ہوگا جہ ہند جہ بھارت